ہیلو فرینڈز آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے بہت سپیشل لے کے آئے ہوں آج میں آپ کے لیے ایک حلال خودکشی کا ذریعہ یعنی کہ آپ خودکشی بھی کر سکتے ہیں اور وہ حلال بھی ہوگی سوچ رہے ہوگے کہ بھائی کن کاموں کے اوپر لگا رہا ہے تو جناب باپ کی خدمت میں پیش ہے حلال خودکشی کا عالی نمونہ یہ وہ نمونہ ہے جس کو ہم پچیس ستیس لاکھ روپیہ نیٹ کیش دے کے خریدتے ہیں اور پھر انتظار کرتے ہیں کہ کسی دیوار کے ساتھ اس کی ٹکر ہو یا کوئی ٹیشو کا ڈبا اس کے اندر آگے لگے اور اس کے چیتھڑے ہو جائے بلکل ایسا ہی ہو رہا ہے پاکستانی آلٹو کے ساتھ جس کو ہم پچیس سے تیس لاکھ روپیہ نیٹ کیش دے کے پرچیس کر رہے ہیں اور یہی ہماری خودکشی کا موت کا ذریعہ بن رہے ہیں جس کو ہم حلال خودکشی کہتے ہیں تو جناب اس خودکشی یعنی موت کے سوداغر کو ہم اندر سے اگر دیکھیں تو ایک سٹیرنگ دیا گیا ہے ہمیں جو کہ مجبوری ہے دینا ورنہ اگر نہ بھی دیا جاتا ہے یہاں پر ریموٹ کنٹول بھی لگایا جا سکتا تھا کہ اس کے ذریعے سے ہم اس کو اپریٹ کر سکیں اگر ہم ڈیش بورڈ کی بات کریں تو ڈیش بورڈ ٹھیک ہے گزارہ ہے اچھا دیل ایر بیکس کے نام کے اوپر اس کے اندر دو ایر بیک ہے ایک یہاں سے نکل کے آپ کے موہ پہ لگے گا اگر سیلٹ بیڈ لگائی ہوگی تب اگر نہیں لگی ہوگی تو پھر آپ کی پسلیاں پسلیاں گئی آپ کا شکل شکل گئی سب کچھ کیا ایک ایر بیک آپ کو یہاں ملے گا that's it کہانی ختم میرے دوستو پچیس سے تیس لاکھ روپیہ خرچ کرو دو ایر بیک لو اور دیوار کے اندر ٹھکرے کی دیرہ اور آپ کے چیتھرے ادھر 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 پتہ نہیں کدھر کدھر پڑے ہوں گے اگر اسی پرائیس رینج کے اندر ہم بات کریں تو ہمارے پاس آ جاتی ہے جاپانی میرا سیم پرائیس کے اندر جار ایر بیک بیڈ قوالیٹی اتنی آلہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں ایک چھوٹی گاڑی چلا رہے ہیں یا ایک لگجری گاڑی چلا رہے ہیں یعنی کہ میں ہمیشہ سے پریفر کرتا ہوں پاکستانی گاڑی یعنی کہ پاکستان کے اندر جو گاڑی اسمبل ہوتی ہے اس سے بہتر ہے کہ تھوڑے پیسے زیادہ پیسے نہیں لگیں گے تھوڑے پیسے خرچ کر کے آپ کوئی جاپانی چیز کرید لیں اس کے اندر ایٹ لیسٹ آپ کو آپ کی سیکیورٹی آپ کی زندگی کا کچھا کم ہو جاتا ہے کہ بھئی اب برنے کے چانسے مرنا تو ہے مرنا برحق ہے لیکن ایک ایسی چیز جس کے اندر آپ پیچھے اور پتا ہے کہ یار یہ ہلکی سی ہوا تھوڑی ایک سو بیس کی سپیڈ سے چلی تو گاڑی بھی ساتھ جائے گی تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ایک جاپانی آپسن ہمیشہ سے موجود رہتی ہے میں پریفر کرتا ہوں کے بجائے اس کے کہ آپ یہ وی ایکسل یا وی ایکس آر کے چکر میں پڑیں آپ کے پاس ہی تھی آپ کے پاس جاپانی گاڑی آ جاتی ہے جو کہ سیم پرائز رینج کے اندر آپ کو زیادہ فیچرز دیتی ہے اس کے اندر پارکنگ فیچرز بھی زیادہ ہیں اس کے اندر جو ریڈار سسٹم ہے وہ بھی ایڈوانس ہے آرٹو بریکنگ سسٹم بھی ہے سیم پرائز ہے کوئی فرق نہیں ہے دونوں گاڑیاں ساتھ آئی تھی میں نے پریفر کیا تھا اس کو جبکہ دو پاکستانی گاڑی لیں گے ریسیل اچھی ہوتی پاکستانی گاڑی لیں گے اس وقت اس گاڑی کی قیمت ہے تقریباً 22 سے 23 لاکھ روپے اور یہ گاڑی اس وقت 34 سے 35 لاکھ روپے کی ہو چکی ہے حالانکہ سیم پرائز کے اندر اکٹھی پانچ گاڑیاں ہم نے یہاں پرچیز کی تھی چار پاکستانی میٹ تھی آپ دیریکٹلی خودکوشی کے اس کے اندر بیٹھیں اور پتہ ہی کل فرم حلال خودکوشی ہونی ہے لیکن اس کے اندر تھوڑا خرچہ زیادہ ہو جائے گا کہ پیسے بھی آپ کے لگے گے اور جان بھی آتی جائے گی انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو کے اندر پھر سے ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ